السلام علیکم everyone welcome back to my channel welcome back to another vlog ہوپلی آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں میری طرح بہت سے لوگ ابھی عید کی تیاریاں کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کی عید جو ہے جناب 29 جون تھرسٹے کو ہے لیکن اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک میں بشمول سعودی عربیہ کے آج عید ہے یعنی 28 جون وینسٹے کو سو جہاں جہاں پر بھی جناب آج عید ہے آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک 29 کو ہے یعنی کل ہے اور ابھی ہم جو ہے نا تیاریاں کر رہے ہیں عید کی اور آج کے بلوگ میں آپ سب کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اپنی عید کی تیاریاں کوشش کروں گی کہ شیئر کرو موسم بہت ہی خوبصورت ہے جی آج کلاوڈی ویدر ہے میں نے کل جو ہے عید کی تیاریوں کے سلسلے میں کاپٹ بھی جو ہے واش کی تھی بکرز ابھی ہم نے ریسنٹلی آپ کو پتا ہے میں نے فشلے بلوگ میں شیئر بھی کیا ہے کہ میں نے گھر جو ہے وہ شفٹ کیا ہے تو اس سوران مجھے ٹائم نہیں مل سکا کاپٹ کلین کرنے کا تو ابھی عید کا موقع بھی تھا تو میں نے سوچا کیوں نا کاپٹ کو بھی اچھے طرح سے دھولا لیا جائے صاف کر لیا جائے اور عید سے پہلے اس طرح کی تیاریاں ہر گھر میں چل رہی ہوتی ہیں مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو میری دادی مرہوم اللہ انہیں جنت بخشے وہ جو ہے نا پورے گھر کی جو علماریاں ہیں ان میں سے برطن نکلتے تھے ان برطنوں کی جو ہے صفائی ہوتی تھی دیپ لیننگ ہو رہی ہوتی تھی پورے گھر کی تو یہاں پر تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ ہم لوگ چھوٹا میں نے ویسے بھی ابھی گھر چینج کیا ہے پینٹ ہوا ہے سارا گھر تو اس سلسل میں بھی بہت زیادہ دیپ لیننگ کی ضرورت نہیں تھی بر جو بھی چیزیں مجھے لگ رہا تھا ان کی میں نے جو ہے صفائی وغیرہ کروا دی ویدر یہاں پہ جناب جرائے ہے کولڈ ہے اور وینڈی آج ویدر تھا اور درخت بھی بالکل جھاڑ سے بنے ہوئے ہیں پر ستیل مجھے اس طرح کا ویدر بھی ونٹر میں اچھا لگتا ہے اور ایت کے لیے جناب کوئی بہت زیادہ ایکسٹرارنری تیاریاں تو نہیں ہیں ویسے ہی ہے جیسے کہ نورمل روٹین میں ہوتا ہے انشاءاللہ ایت کی نماز پڑھنے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ایک دو فرینڈز ہیں ان سے ملاقات کا ہوگا سلسلہ سو قربانی کی ایت آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں بھی کافی شدید قسم کی گرمی ہے اور اللہ کرے کہ وہاں پر بھی اچھا سا موسم ہو جائے بارش ہو جائے تاکہ سب کی ایت بہت اچھی گزرے وہاں پر اور یہاں میں نے ایت کے لیے اپنے ڈریسز نکالے تھے چونکہ یہاں پر سردی ہے اور میں اپنے وینٹر کے کافی سارے نئے ڈریسز پاکستان سے لے کر آئی ہوئی ہوں تو اسی میں سے یہ دو ڈریس میں نے نکالے ہیں اب سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کون سوالہ پہنوں ایک جو ڈریس اب بھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں اسکرین پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ رسٹ سا کلر ہے مسترڈ سا کلر ہے اس کے ساتھ بلاک انڈروائیڈری اور بڑی اچھی سیس کے اوپر جو ہے نا امبیلشمنٹس اور ڈیزائننگ بنی ہوئی ہیں تیسلز بھی لگے ہوئے ہیں یہ میں نے ایک بہت تھی صدر میں ایک بوتیک تھی وہاں سے میں نے تقریباً پانچھے ڈریسز دیئے تھے ونٹر کی اس وقت کلیکشن ان کے پاس آویلیبل تھی تو میں نے ونٹر کے لیے تھے اور بڑا ہی سوفٹ سا انٹرہ میچیریل ہے ان کے ساتھ شالز ہیں دوبٹا شالز ہیں جن کے اوپر لیسز لگی ہوئی ہیں اور یہ جو سوٹ ہے اس سوٹ کے ٹراؤزر کے اوپر بھی بڑا اچھا سا امبرویڈ پیچ ہے تو اب میرے پاس جو ناب دو ڈریسز دیئے ہیں جو جن میں سے میں نے ایک جو ہے وہ فائنل کرنا ہے تیس کے لیے درس دیس ون یہ بھی مجھے بہت زیادہ پرسند ہے اگر یہ کہوں کہ یہ میرا پرسنل فیوریٹ ہے اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ ڈریس پہنوں بکرس مجھے لائٹ کلر ٹونز بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح سے امبرویڈ جو ہے پیچز ہیں ڈیزائننگ بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے اور اسی طرح اس کا جو ٹراؤزر ہے نا اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ پلازو پینس بنے ہوئے ہیں اور آج کل پاکستان میں پلازو پینس جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹرینڈی ہیں بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہیں وہاں پہ تو سمر ہے سمر میں ویسے بھی پلازو پینس بہت اچھی لگتی ہیں اور لوز سٹائلنگ آج کل جو ہے وہ ان ہے لیکن میں نے یہ جب لیا تھا اس وقت ونٹر تھا اور ونٹر میں بھی وہ بلکل ٹرینڈ میں آ چکا تھا سو مجھے آپ لوگ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا ڈریس جو ہے میں ایت کے دن جو ہے وہ ویئر کروں یا پہنوں اور بچیاں بھی اپنی ساتھ ساتھ تیاری کر رہی ہیں ایت کی انہوں نے کچھ ہر دفعہ ہم لوگ جو ہے نا ڈیفرنٹ فیس ماسک لاتے ہیں اور میں بھی اور میری دونوں بیٹیاں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت ایت پریپس اپنی اس طرح سے کریں اپنی سکین کو بھی پیمپر کریں تو کچھ فیس ماسک ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ہیر ڈائے بھی اپلائے کرنا ہے تھوڑی دیر میں اپنے بالوں پہ اور ہیر ڈائے کا میرے وہی سپیسیفک دو تین کلرز ہیں جو میرے بالوں پہ بہت اچھے آتے ہیں جس میں ڈارک بگنڈی کلر ہے یا مہاگنے ہیں اس کے میں نے ڈارک اوبون لیا ہے اور ہپفلی اگین اس کا بہت اچھا ریزل لائے گا میرے بالوں پہ بچیاں جو ہیں وہ کچھ اپنے نیل آرٹ وغیرہ بھی کرنا چاہ رہی ہیں ایت کے حساب سے اگر انہوں نے ایت کے دن اس طرح کی کوئی اپنی نیل آرٹ وغیرہ کی تو آئے گا اور جناب کھانے میں میں نے کل رات بنائے تھے یخنی اور چاول اس کی ریسپی میں نے شاید آپ لوگ کے ساتھ اپنے ایک ولاغ میں شیئر کی تھی یہ ہماری کشمیری ٹرڈیشنل یخنی ہے جو کہ دودھ سے بنتی ہے اور ونٹر میں جو بہت ہی اس کا نام اچھا رہتا ہے اس کا استعمال اور ویسے بھی بچے جو ہیں میری دونوں بیٹیوں کے نا پچھلے دو تین دن سے گلہ بھی خراب چل رہا ہے اور کھانسی وغیرہ بھی ہے تو اس طرح کی جو یخنی ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اگر آپ کہیں گے تو میں اگین آپ سب کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی یونیک ریسپی ہے میں بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھ کے کافی عجیب لگتی ہو لیکن چونکہ ہم لوگ بچپن سے ہمارے ہاں یہ بنتی تھی اور اسپیشلی اید کے موقع پہ بھی بہت بنتی تھی دعوتوں میں بنتی تھی اور ریگلر یوز میں بھی تو ہم لوگ اس سے یوز ٹو ہیں اور میں نے اپنے بچوں کو کوشش کی ہے کہ جو کچھ اپنی ترڈیشنل ڈشیز ہیں کشمیری ڈشیز اس سے میں نے اپنے بچوں کو بہت فیملیر رکھا ہے بے شک میں یہاں اوورسیز میں رہتی ہوں بر سٹل میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں گھر میں اپنے روٹین میں کک کرتی رہتی ہوں جس کی وجہ سے میرے بچے جو ہیں ان فلیورز کے یوز ٹو ہیں اور آدھی ہیں اور جناب گروسریز بھی مست ہیو ہیں اور اید کے لیے گروسریز بھی میں نے کرنی تھی سو وہ بھی میں کر کے آئی تھی اور الحمدللہ ساری تیاریاں جو ہیں ساتھ ساتھ جاری ہیں ونس اگین آپ سب کو جہاں جہاں بھی اس وقت اید منائی جاری ہے آپ سب کو میرے طرف سے بہت اید مبارک اور مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا اید بلوگ ہوگا اللہ تعالی خیریت رکھے سب طرف خیریت رکھے ہماری طرف بھی خیریت رہے تو کوشش کروں گی کہ اید کے دن کو یہ جو بھی ایکٹیویٹی دعاوں میں یاد رکھئے گا اید مبارک اللہ حافظ